کہتے ہیں ایک ماں اور بیٹے میں مناظرہ چل رہا تھا ماں کا موقف تھا کہ اللہ کھلاتا ہے تو ہم کھاتے ہیں بیٹے کا کہنا تھا ہم کھاتے ہیں اگر ہم نہ کھانا چاہیں تو اللہ نہیں کھلا سکتا اس مناظرے کے دوران ماں نے بیٹے کے آگے کھانا رکھ دیا تو بیٹے نے کہا چلیں میں یہ آج رات والا کھانا نہیں کھا رہا اللہ کھلا کر دکھا دے ماں بیٹے کے پیچھے پڑ گئی کہ پاگل نہ بن کھانا کھالے اور بیٹے نے زد پکڑ لی کہ میں نے نہیں کھانا اللہ کھلا کر دکھائے ماں بیٹے کو بھوکا کہاں دیکھ پاتی ہے اس نے اسرار شروع کیا تو بیٹا گھر سے نکل کر گاؤں کے قبرستان میں جا کے سو گیا ماں نے ایک زبردست قسم کا خوشبودار حلوہ بنایا اور جا کر بیٹے سے کچھ فاصلے پر ایک قبر پر اس خیال سے رکھائی کہ رات کو بھوک سے جاگ گیا تو کوئی دیکھنے والا نہ ہوگا اور یہ کھا لے گا جو اس گاؤں کو لوٹنے کی غر سے پہنچے تھے وہ قبرستان میں رکھ کر سردار سے آخری ہدایت لے رہے تھے کہ حلوے کی مہک نے سردار کو متوجہ کر لیا قبرستان کی تلاشی لی گئی تو حلوہ اور وہ لڑکا دونوں برامد ہوئے سردار نے حلوہ کھانا چاہا تو سانبھا نے کہا سردار سردار مجھے لگتا ہے اس حلوے میں زہر ملا کر رکھا گیا تھا تاکہ ہم کھا کر مر جائیں اور یہ لڑکا جاسوسی کے لیے موجود تھا کہ ہمارے انجام کی خبر جا کر گاؤں والوں کو دے سکے سردار نے سانبھا کی اقل مندی کی داد دی اور لڑکے سے کہا چل بچے حلوہ کھا لڑکا تو زد کیے بیٹھا تھا کہ آج رات کچھ نہیں کھائے گا اس نے سختی سے انکار کیا تو سردار کا شک یقین میں بدل گیا اور اس نے گن تان لی لڑکے نے سر پر منڈلاتی موت دیکھی تو پوری پلیٹ چٹ کر گیا ڈاکو کچھ دیر تک اس کے مرنے کا انتظار کرتے رہے لیکن وہ نہ مرا ایک بار پھر سانبھا نے ہی گتھی سل جائی اور کہا سردار سلو پوائزن لگتا ہے کنفیوز ڈاکو لڑکے کو قبرستان میں چھوڑ کر لوٹ گئے فجر کی ازان کے ساتھ لڑکا خالی پلیٹ ہاتھ میں لیے مو لڑکائے گھر میں داخل ہوا تو ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا لڑکا بولا ماں لمبا قصہ ہے مجھے نید آ رہی ہے بس خلاصہ یہ ہے کہ ہم نہ بھی کھانا چاہیں تو اللہ کھلا دیتا ہے دوستو آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے پیج اسلامیک ٹیچر کو فالو نہیں کیا تو ابھی فالو کر لیں تاکہ ایسی اور بہت ساری ویڈیوز آپ دیکھ سکیں تاکہ ایسی اور بہت ساری ویڈیوز